پاکستانی معاشرت کے لیے بڑی خوش قبری آئینی ترمیم کا مقصد آئینی عدالتوں کا قیام تھا آئینی عدالتیں پوری دنیا میں موجود ہیں آئین کو ری رائٹ کرنے کا اقتیار پارلیمان کے پاس ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی نیو یورک میں پریس کانفرنس کہا وزیر اعلیٰ کے پی نے کلاشن کوف کے ساتھ گاڑیوں کی شیشے توڑے کاش وزیر اعلیٰ اس وقت پشاور میں امن و امان کا اجلاس کر رہی ہوتے ملکی معاشرت پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ہمارے سارے اشاری مصبت ہیں باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط دکھے گے فلسطین پر بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا غزہ میں اسرائیلی جاریت پر پاکستان کو تشویش ہے وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی میں اسلامفوبیا محولیاتی تبدیلیوں وارے خطاب کریں فاہی شاہ آئینی ترمیم اتفاق کے رائے سے منظور ہو سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کی صحافتیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا چاہتے ہیں مفادات سے بالاتر ہو کر وسیطر قومی مفاد میں ترمیم ہو آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے شے باکشریف نے صرف اتنا کہا ہمیں سپورٹ کرو کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے افتقار چودری نے سب کا جوہشر کیا وہ سامنے آئینی ترامیم اشرافیہ کو مضبوط کرنے کے لیے لائے جا رہی ہیں ملکی ترقی کا راستہ انتشار اور آئینی ترامیم سے ممکن نہیں عوام پاکستان پارٹی کے راہنما شاہد پاکانہ باسی کہتے ہیں جب تک فوج سیاستدان اور ادگیہ ایک پیچ پر نہیں آتے حالات تبدیل نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ کبھی نہیں ٹلتا سپریم کورٹ کا عمل درامہ دلازمی ہوگا آئینی ترمیم پاس ہونے سے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے تابع ہو جائے گی مکلہ تحریک شروع ہونے کا خدشہ سینئر کانوندار اتزاز احسن کی اے بی ای نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا ان کی تشریح کرنے کا اکتیار عدالت کا ہے سپریم کورٹ کو بے تکیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے